صبح کی نا بچ چکے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں جا نیوز آپ کے ساتھ میں ہوں چترات چپاتھی مدھے پردیش میں دو بڑے ٹوین ہاتھ سے ہوئے ہیں اور اس کے کچھ ایکسکلوسف تصویریں ہم آپ کو ٹی وی سکرین پر دکھاتے ہیں بھینکر یہ حادثہ جس نے اکیس لوگوں کی جان لے لی ہے اور یہ تصویریں دیکھئے یہ دو ٹوینے ایک ہے کامانی ایکسپریس جو مومبئی سے وارانسی جا رہی تھی جبکہ دوسری ہے جنتہ ایکسپریس جو راجین ورنگر سے مومبئی جا رہی تھی کہا یہ جا رہا ہے کہ ٹریک کے دھسنے کی وجہ سے یہ بڑا حادثہ ہوا ہے لیکن اس حادثے نے اکیس لوگوں کی جان لے لی ہے اور نہ جانے کتنے ایسے ہیں جو اسپتال میں اپنی زندگی کے لیے جنگ کر رہی ہیں پدھار منتری نے ہردہ ریل حادثے پر دکھ جتا ہے دوسری طرف اس پورے معاملے میں سیاست بھی شروع ہو گئی ہے لیکن سب سے بڑا سوال ان لوگوں کو لے کر کھڑا ہو رہا ہے جو زندگی اور موت کے بیچ اس وقت اسپتال میں جوج رہے ہیں اس پورے معاملے میں چشمدیدوں کی اور سے کیا کچھ کہا گیا ہے کیسے ہوا یہ حادثہ ڈر اور دہشت کا عالم کس قدر بنا رہا جب پوری بارہ بجے کے آس پاس یہ حادثہ ہوا سنیے چلتے 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 چھٹکا بہت پیس لگا ہے اس کے بعد ہم ان کی اسپائی بھوگی تھی وہ پوری پٹھو سے اتر کے پلٹ گئے لائٹس تو براہ آف ہو گیا سب سے پورا پانی بڑھ گیا یہ بھی جا رہے تھے اسے بعد جب میں چڑھا تو تو بھی کے دیان تھا ایک ایمرجنسی وینڈو اس سائیڈ تو پورا پانی بڑھ گیا پھر وہ آئیڈیا لگا کے آیا ایتر وینڈو سے باہر آیا پھر بھولا آوات گیا تو وہ پھینچ کے نکالے بھولا ہے پھاکی تو سامان بہیا گیا سکتے یسٹری اس کے پیچھے تھا یسٹری تک سکتے اوپر تھی بھوگی اور اس کے پیچھے والا سب وہ پانی بڑھ گیا اور جو ایک اور سائیڈ آکے باتا رہا جمتا ایکس پرس تھی ادھر آکے روپی تھی وہ اس کے بھوگی جب بھولی تو اس نے روپ دیا بریک لنا تھی چشندیدوں کو آپ سن رہے تھے ڈر اور دہشت کا عالم پوری رات بنا رہا اور یہ تین تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ٹریک دھسنے کی وجہ سے یہ بڑا حادثہ ہوا ہے پیسنجرز میں جو یاتری ان دونوں ہی ٹرینوں میں سوار تھے اس دوران افراتفری مجھ گئی راحت اور بچاپ کا کام رات سے ہی شروع کیا گیا جو پورے دن تک چلے گا ایستی بہت خراب ہے کہا جا رہا ہے کہ دراصل ریلوے ٹریک دھس گیا اور اسی کی وجہ سے اتنا بڑا حادثہ ہوا اس پلیا کے تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جس پر یہ دونوں ہی ٹرینیں حادثے کا شکار ہو گئے اور اب تک اس ٹرین حادثے نے اکیس لوگوں کی جان لے لی ہے جن میں چھ بچے سات مہلائیں اور آٹھ پورش بتائے جا رہے ہیں وہی ریل راجی منطری منوت سنہا کی اور سے اس بات کی جانکاری دی گئی ہے کہ دراصل یہ پراکٹرٹک آپدہ کی وجہ سے حادثہ ہوا ہے اس کے لئے کسی کو دوش دینا ٹھیک نہیں ہے لیکن سب سے بڑا سوال اس بات کو لے کر ہو رہا ہے کہ جب وہاں پر پانی بھرا ہوا تھا ایسے ترناک تھی تو وہاں پر ٹرینوں کی آواجاہی کو روکا کیوں نہیں گیا اکیس لوگوں کی جان لے لی ہے مدھر پردیش میں ہوئے اس ٹرین حادثے نے کیسے ہوا یہ حادثہ اور اب پک کی بڑی باتیں کیا ہیں یہ جاننے کے لئے سیدھے رکھ کر لیتے ہیں راجیف شرما کا یہ چطرہ یہ حادثہ رات کے اندھیرے میں ہوا دونوں ٹرینیں ٹریک پر تھی کس طرح سے حادثہ ہوا مدھر پردیش کے حردہ کے پاس یہ ٹرین حادثہ ہوا حردہ کے کھرکیاں اور بھیرنگی کے بیچ میں یہ حادثہ ہوا مدھر پردیش کے پاس ماشک ندی کے پاس ایک پولیا کے پاس ان دونوں ٹرینوں کی جو بھوگیاں ہیں وہ اتری ہیں ٹریک دھستے کے چلتے یہ حادثہ ہوا کامانی ایکسپریس کی پچھلی چھے بھوگیاں پٹری سے اتر گئی ہیں ساپ نے دوسری طرف سے اپ لائن پر جنتہ ایکسپریس آ رہی تھی جس کی چھے بھوگیاں انجن سمیت پولیا کے پاس ٹریک چھوڑ کے دھست گئی ہیں جا کر ٹریک کے باہر ممبئی سے وارنسی جا رہی تھی یہ کامانی ایکسپریس ہے یہاں پر دھیان رکھنا ہوگا ممبئی سے بانانس کی دوری تھی پوروی اتر پردیش کی طرف یہ ٹرین جا رہی تھی اور پٹنا سے کورلہ کی طرف جا رہی تھی راجندر نگر سینٹرل سے یہ ٹرین جنتہ ایکسپریس کھلتی ہے جو کی کورلہ کی طرف جا رہی تھی بڑی تعداد ہوتی ہے اس میں تمام لوگ کی ہردہ ریل حادثے میں اب تک 21 لوگوں کی موت کی خبر ہے جیسا کی جے پی سچان ہردہ کے ایس ڈی ایم نے ہمیں بتایا 21 شب انہوں نے برامت کر لیا ہردہ کے نزدیک خرکیا اور بھیرنگی ریلوے اسٹیشن کے بیچ میں یہ حادثہ ہوا ہے چطرہ جہاں پر یہ ہو کامائنی کی جو باقی بچی بوگیاں ہیں چطرہ ان کو اٹارسی لے جا کر دوسرے انجن کے ذریعے روانہ کر دیا گیا آگے کے لیے اور حادثے کے وقت یہ سب سے بڑی بات ہے کیا حالت تھی بہت تیز بارش ہو رہی تھی کافی اندھیرہ تھا اور اس میں اس کا پتہ نہیں چل پایا مچک نہ دی جو کی کالی مچک نہ دی ہے اس کا بھی نشان خطرے سے آگے چلا گیا ریلوے کے پی آروں نے ضرور بتایا کہ آٹھ منٹ پہلے کچھ ٹرینیں گزری تھی منوالوں کے پریجنوں کو دو لاکھ کے محافظے کی بات کہی جاری ہے اور خاص بات یہ کہ آٹھ منٹ پہلے جو ٹرینیں گزری انہوں نے ایسا کوئی سنکیت نہیں دیا یعنی انہیں آٹھ منٹ میں ضرور کچھ ہوا تھا ریلوے سیپٹی کمیشنر کو اس حادثے کی جانچ کی بات دے دی گئی ہے اس حادثے کی وہ جانچ کریں گے دی گو جب سنگر کانگریس کے نیتا انہوں نے استیفہ مانگا ہے ریل منطری کا سوریش پربو کا یہ کہتے ہوئے کہ جو ہمارے لال بادر شاہ سری پورو ریل منطری تھے انہوں نے استیفہ دے دیا تھا اور ٹیوچٹرہ ریلوے میں راجنیٹی بھی شروع ہو گئی ہے جو اپنے آپ میں دربھاگے پونے ہیں لیکن سب سے بڑا سوال ریلوے کی ذمہ داری اور جب آپ دے ہی کو لے کر کھڑا ہو رہا ہے کہ کیا اس کو پراکرتک آپدہ بتا کر ریل راجن منطری اپنے ذمہ داری سے بچنا چاہ رہے ہیں فلحال انیمیشن کے ذریعے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ حادثہ ہوا کیسے یہ دیکھیں ہردہ کے پاس تقریباً پچیس کلومیٹر کی دوری پر یہ ٹرین یعنی کی کامائنی ایکسپرس آران سے جا رہی تھی آدھے لوگ نید میں سوئے ہوئے تھے تک تک وہاں پر ایک بھینکر یہ ریل حادثہ ہو گیا مدھر پردیش کے ہردہ زلے کے نزدیک کامائنی ایکسپرس اور جنتہ ایکسپرس کے کچھ جب پٹری سے اتر جانے کی وجہ سے اکیس لوگوں کی جان چلی گئے اور بلکل اسی طرح جیسا کیا اور یہ دیکھیں جنتہ ایکسپرس جو کہ راجینڈ نگر سے مومبئی جا رہی تھی انجن سمیت اس کے چار بوگیا پٹری دھست آنے کی وجہ سے اتر گئی پٹری سے اور اس کے بعد بھینکر حادثہ ہوا جس کے کارٹ کئی لوگوں کی جان چلی گئی ایکے مطل چیئرمن ریلوے بورڈ ان کی اور سے اس پورے مامنے کو لے کر کس طرح کی جانکاری بھی گئی ہے اب وہ سن لیتے ہیں یہ ٹرین جب بجھ رہے ہیں تو اس کے اس سمیہیں فلیش فلٹ کے آنے سے ٹریک کے نیچے سے کچھ مٹی کا کٹا ہوا جس کی وجہ سے یہ انفورچنیٹ ڈریلمنٹ ہوا اس میں کوئی بھی آدمی ٹریک نہیں ہے وہ سارے لوگ ریسکیو کر لیے گئے ہیں اور یہ لوگ اٹارسی بھیج دیے گئے ہیں اٹارسی سے بنارس جانے والوں کے لیے ایک ٹرین بنارس کے لیے بھیجی جائے گی اور جو بامبے گمتوی کے لوگ تھے ان کے لیے ٹرین ایک بامبے بھیجی جائے جو یاتری جہاں تہاں پھزے ہوئے ہیں ان کے لیے اب دوسری ٹرینی روانہ کی جائیں گے لیکن سب سے بڑا سوال ذمہ داری اور جواب دہی کو لے کر ریل راجی منتری منوس سنہا نے کیا کچھ کہا اس حادثے کے بعد اب وہ سنیے بھوپال کھنڈوہ سکسن میں بھاری بیریس کے کارن کامائنی ایکسپرس اور جنتہ ایکسپرس یہ دو گاریوں کا ڈیریلمنٹ ہوا ہے ایک میں نو کوچے جہاں اور دوسرے میں گیارک کوچے جہاں ڈیریل ہوئے ہیں میڈیکل ریلی بین پہنچ گئی ہے ریلوے کوریز ریلکاری پہنچ گئے ہیں گھائلوں کو اسپطال پہنچایا گیا ہے گھائلوں کو اور سے یہ جانکاری دی جاتی ہوئی فیلحال یہ تصویر ایک بار فرد دیکھیں کس پولیا پر یہ حادثہ ہوا حادثہ بھرنگی کھرکیا سٹیشن کے قریب ہوا یہ جگہ حردہ سے تقریباً پچیس کلومیٹر کی دوری پر بتایا جا رہا ہے ٹریک دھسنے کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا جس کے بعد بھوگیا پٹری سے اتر گئیں اور اس کی چپیٹ میں کئی لوگ آگئے اس ٹرین میں سوار تھے ان سب ہی کے لیے اب دوسری ٹرینی چلائے جائیں گی تاکہ وہ اپنے نردھارت گنتبی تک آرام سے پہنچ سکیں آجا نگم ہمارے سمباد داتا کی بھوپاس یہ ریپورٹ دیکھیں ٹرین ہاتھ سے کے بعد وہاں پر کس طرح کی ایسیتی پیدا ہوئی ہردہ میں ٹرین ہاتھ سے ہاتھ سے کے بعد ہم یہ ٹرین جو ہے کامائنگی بھوپال پہنچ چکی ہے ہم ایسی کوچ میں ہیں آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے خبریں آ رہی تھی کہ ٹرین کے اندر پانی گھس گیا تھا یہ تصویر ساتھ کر رہے کہ لوگوں کی کپڑے بھگ گیا تھے لوگ اب یہاں پہ کپڑے سکھا رہے ہیں تمام لوگ ہیں جو کی ان کے سمان وہی پہ چھوٹ گئے ہیں پریوار کے صحیح پریوار صحیح تھی یہ لوگ کہیں نہ کہیں جا رہے تھے کیا دیکھا آپ لوگ کیا ہوا اس سمان وہ ٹرین پالٹی ہو گئی اچھا تو کیا ہوا ٹرین پالٹی ہم لوگ اسی میں ڈوب گئے تھے اچھا کتنے پاس بچاؤ ٹیم آئی آپ کے پاس ٹیم کچھ نے ایک گھنٹے ٹو گھنٹے پاس ٹیم آئی نہیں بچاؤ ٹیم کوئی نہیں ٹیم کوئی نہیں تھا اپنے سے توڑ تار کے ہم لوگ نکلے آپ لوگ کتنے لوگ تھے پوگی میں ہم لوگ کم کم ستر اصی آدمی تھے اس میں سے تیس آلیس نکلے باقی ادھر کیا مالو کیدھر گئے ایک دی ہم لوگ اس فائم تھے اس میں کم کم اسی آدمی تھے اس میں ہم سے تیس آلیس آدمی نکلے اور کدھر تب بھی کدھر گئے مالو نہیں پڑا ریلوے کی کوئی ٹیم آئی آپ سے ملقی کوئی ٹیم نہیں آئی کوئی سرج چھاڑ کوئی پرساسن نہیں کچھ بھی نہیں اچھا یہ یہ ہیں دیکھیں اپنے ساتھ سفر کرنے میں چاہے ان کے کپڑے دیکھئے آپ پورے شہیٹ گندی ہو چکے ڈوب چکے تھے کیونکہ پوری طریقے سے پانی میں ڈوب گئے تھے یہ سب یہاں پہ بیٹھ کے کپڑے سکھا رہے ہیں دوائیاں ہیں ان کے ساتھ دوائیوں کا انتظام ہے کیونکہ در ایک بہت بڑی چیز ہے در ان کو لگ گیا تھا آپ سفر کر رہے تھے کہاں دیکھے کیا دیکھا آپ لوگوں کیا ہوا اس سمجھے اس طریقے بعد کسی بھی وہ کمپاریٹمنٹ کا پتہ نہیں تھا وہ سب پانی میں گر چکے تھے دیکھیں لوگ ہیں پانی میں گر چکے تھے اور بھی لوگ ہیں دماؤں طریقے کے یہاں پہ سفر کر رہے ہیں محنسے بھی جان لیتے ہیں پوچھ لیتے ہیں کہ آخر ان لوگوں نے سفر میں کس طریقے کی طریقے کی شتیاں دیکھی آپ بھی بتائیے کیا تھا جو دارے حفظہ ایک آیک جھٹکہ لگا اور جھٹکہ لگا اور ہلہ ہوا اور لوگ پانی میں چلے گئے اور اس میں توڑ تاڑ کے سب کو نکالا گیا پرساسن بھی پہنچا ہے ایک دم سمیسے پرساسن کا اچھا رول رہا ایک دم مدھ جنگل تھا حادثے میں ایک دم سب کو یہ لگ رہا تھا کہ اپران نہیں بچیں گے جو جیسے حساب سے تھا اس نے برماتما کو اسمران کیا کہ اب تو ہم جا رہے ہیں اور اس اسمران میں اپنا بھگوان نے رچھا کیا یہ بھگوان کی بہت بڑی کرپہ ہے بہت بڑے حادثے کو ہم جا روکا ہے یہ بھگوان ہے آپ دیکھیں پوری بھگی پوری مٹی سے بھری ہوئی ہے پانی اس کے اندر آ گیا تھا تمام طریقے جو کپڑے ہیں یہ بھیگ گئے ہیں جو ایسی میں چدر سوتی ہیں وہ بھیگ گئے ہیں لوگوں کو تمام طریقے کی پریشانی کیونکہ سفر میں لوگوں کو تمام طریقے کی دکھتیں ہوئی ہیں اور بھی لوگ ہیں جو سفر کر رہے ہیں پریوار سہید سفر کر رہے ہیں ہم ان سے بھی جان لیتے ہیں کیا ایسیتی ہوئی کس طریقے کی ایسیتی بنی آپ لوگ بتائیے کہاں سے کہاں جا رہے تھے اور کیا ایسیتی بنی ہم لوگ کھنوا سے جا رہے ہیں لاعبات اور جب رات میں گیارہ بیس کے قریبے ایک جو ہے بہت تیز آواز ہوئی تو لگا کی جو ہے کوئی حادثہ تو ہوا ہے پتہ چلا ہے امیڈینسی بریک لگا ہے پھر لوگوں کو چھکنے کی آواز سنائی دی اس کے بعد پھر بھگدار مجھ گئی کچھ سمجھ میں نہیں آیا کیا ہوا آپ بتائیے آپ بھی ساتھ میں سے سر میں آسپاس ساڑھے گیارہ گئے آسپاس جھوڑ سے آواز آیا میں پہلا کیا کیا یہ ایسی پی کر کے گاڑی رکھ آیا کچھ ہیسٹڈ ہویا کیا کیا سمجھا تو ایسی پی کیا میں تو ایسی پی کیا گاڑی رکھ گئے سرلنی بریک لگ گیا پھر میں ریلے میں ہوں ایسی پی کیا گاڑی رکھ آیا اور اس کا کھانے پینے کا پیسے ہمیں سب 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 سلے گئے یہاں پہ آسپاس بہت سارے لوگ ہیں ان لوگوں کو ڈر لگا تھا لیکن جس طریقے سے پوری یہ گھٹنا گھٹی تھوئی ہے اس کے بعد لوگوں میں ڈر ہے اور لوگوں کو لگ رہا ہے کہ کیسے بھی ہم اب اپنے گنتے بھی تک پہنچ جائیں یہ بھی ہیں آپ بتائیں کتنا ڈر لگا تھا آپ کو آپ لوگ بہت موسکر سے اپنی جان باتا کے نکلے ہیں کچھ آدمی ادھر بھی فز گیا ابھی تک کتنے لوگ تھے اس بوگی میں آپ سبار تھے کس میں سبار تھے اس فائف میں تھے سیٹ نمبر ہم لوگا نائن سے صلو تھا فورٹین تک تھا چار پانچ آدمی لوگ ابھی تک ادھر لیتے تو وہ لوگ جو لوگ آپ کے ساتھ تھے وہ کہاں ہیں وہ ادھر ہی رہیں گے ادھر ہی رہیں گے بلکل دیکھیں ساپ ہے جس طریقے کے صدیاں بنی ہوئی تھیں اس طریقے سے ان کو لگ رہا ہے کہ کیسے بھی بچ گئے اب بچ گئے تو اب یہ لگاتا ہے لیکن ان لوگوں کی جو استطیاں ہوا پر دیکھیں اس کو دیکھ کر ان کے مند میں ابھی بھی ڈر بنا ہوا ہے کیمروین کمبلیز کے ساتھ آجے نگام انڈیا نیوز بوپال یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے موت کو اپنی آنکھوں سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے کامانے ایکسپریس جو کی مومبئی سے بارانسی جا رہی تھی اس ٹرین کے بھی تر موجود لوگوں کو آپ سن رہے تھے ایک چھوٹا سے بریک کے لئے ہم رکیں گے